موسیقی کوچنگ کا میں نے بڑے لوگوں کو اس فیلڈ میں بزنس میں کاموں میں بنتے دیکھا لیکن بننے کے بعد کامیاب ہونے کے بعد وہ کامیاب رہ نہیں پائے یعنی کامیاب ہونا میں نے دیکھا دیکھ لوگوں کیونکہ شاید لیکن کامیاب ہونے کے بعد کامیاب رہنا بڑا مشکل ہے جب ہم نے ریسرج کرنے شروع کی کہ اس کی وجہ کیا ہے تو پتہ لگا کہ کامیاب ہونے کے لیے تو پیشن چاہیے جذبہ چاہیے، ٹاغٹس چاہیے، کوئی سکل سیٹ چاہیے لیکن کامیاب رہنے کے لیے آپ کو کریکٹر چاہیے ہوتا ہے اور لوگ کے پاس کریکٹر نہیں ہوتا یعنی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیاب رہ نہیں پاتے اسی وجہ سے کہ ان کی ویلیوز نہیں ہوتے ان کے ایتھکس نہیں ہوتے ان کے کوئی اصول نہیں بنے ہوتے اور کوئی سٹینڈرز انہوں نے تیعین کی ہوتے اور کریکٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے آخرے کار وہ اپنی کامیابی کو گوا دیتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ کریکٹر جو انسہ ہے وہ ہے کیا ہمارے ہاں انڈو پارک میں جہاں پر ایک انڈین کلچر سے ہمیں ریلیجن ساتھ ملا ہوا ہے اس کلچر والے ریلیجن کا پرابلم یہ ہے کہ ہم چند گناہوں کو چند برائیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں فلانا بندہ کریکٹر لیس ہے لیکن کوئی بندہ بات اپنی کاروباری بات کہنے کے بعد پورا نہیں اترتا تو یہ نہیں سوچتے یہ بھی کریکٹر لیس ہے ایک بندہ معاوضہ لیتا ہے اور اس معاوضے کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ نہیں کبھی کہتے کہ کریکٹر لیس ہے ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بندہ جو اسے ڈیلیور کرنا چاہیے جو کمیٹمنٹ کے بعد اسے کام کر کے دکھانا چاہیے جب وہ نہیں کر پاتا تو وہ بھی کریکٹر لیس ہے ایک تاریخ کا بڑا معروف واقعہ ہے اس واقعے میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک بڑیہ رات کے کسی پہر میں سوت کات رہی تھی اور سوت کاتتے کاتتے پاس سے کافلہ گزر گیا وہ جو کافلہ گزرا تھا اس کافلے کے تمام لوگوں نے ہاتھ میں مشل اٹھائی ہوئی تھی یہ مشل جو انسی تھی اس کی روشنی سے سوت کاتنے کی رفتار اس بڑیہ کی چند لمحوں کے لیے تیز ہو گئی کیونکہ روشنی بڑی اور روشنی بڑھتے ہی سوت کاتنے کی رفتار تیز ہوئی کیونکہ پہلے چاند کی روشنی تھی بڑیہ اگلے ہی دن امام احمد بن حنبل کے پاس چلی گی اور جا کے آپ نے عرضی پیش کی کہ امام میں نے جو ان چند لمحات میں سوت کاتا ہے میرا پوچھنا آپ سے یہ کہ کیا وہ سوت حلال تھا یا حرام تھا امام احمد بن حنبل رونے لگ پڑے آنکھوں کی نمی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں جواب دینے کا اہل ہی نہیں ہوں اگر جواب لینا ہے تو پھر جا کے بشرحافی سے پوچھئے جو اس وقت کا خدا رسید شخص ہے صاحب حال ہے بڑیہ رو پڑی اور بڑیہ نے روتے کہا کہ بشرحافی کی میں چھوٹی ہمشی رہوں یعنی یہ سوال ہمارے گھر کا سوال ہے ہمارے گھر میں حلال حرام کی اتنی تمیز پائی جاتی ہے کہ وہ روشنی جو چاند کی ہے سب کے لیے ہے لیکن اگر روشنی بھی کسی اور کی ہو جس کے ہم نے پیمنٹ نہیں کی پے نہیں کیا اس روشنی کو ہم اپنی روشنی نہیں مانتے سو کریکٹر کلچر میں دیکھا جائے ویری کرتا ہے کریکٹر دنیا میں کسی ملک میں دیکھا جائے ویری کرتا ہے کریکٹر کا ورڈ ریلیجیس لوگوں میں دیکھا جائے تو ویری کرتا ہے لیکن آپ کو بڑی تکلیف کے ساتھ کہوں گا کہ ایز نیشن ہمیں کریکٹر بیلڈنگ کی بڑی شدید ضرورت ہے ہم سب کے سب کام کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں لیکن جب معاملہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم معاملات میں اچھے نہیں ہیں دنیا میں آپ بزنس ورڈ میں آپ تمام کے تمام جو بزنس مین ہمیں سن رہے ہیں میری بات کو اگین سیکنڈ کریں گے ان کو پتا ہوگا کہ دنیا میں لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے درتے ہیں کتراتے ہیں وہ انہیں خدشہ ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں سے کہ کام کریں گے اور جو وعدہ کریں گے شاید یہ پورا نہ کر سکیں کیونکہ ان کے ہاں کریکٹر کی ڈیفنیشن چند گناہوں تک ہے وہ گناہوں کی موجودگی کا مطلب کریکٹر لس ہون ہے یہ کاروباری معاملات میں ٹھیک ہونے کو کریکٹر فلنس نہیں سمجھتے ساتھی ساتھ یہ بتاتا چلوں ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کریکٹر کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ رات کا پشلہ پہر ہے اور آپ اشارے پہ کھڑے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا اشارے کی بتی سرخ ہے اگر آپ اشارہ نہیں کاٹتے تو آپ کریکٹر والے ہیں کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ اس سسٹم کو مانتے ہیں جو اس ملک میں وہ سسٹم موجود ہے میرے ایک دوست بڑے قریبی دوست جنچے جاپان چلے گئے اور جاپان جب وہ پہنچے تیارہ اترا رات کا پشلا وقت تھا اور ٹیکسی انہوں نے لی اور ایک اشارے پہ ایسی وہ گاڑی رک گئی تو انہوں نے جاپانی لینگویج میں اس ٹیکسی والے کو کہا تم چلاتے کیوں نہیں ہو کیونکہ اشارہ جونسا وہ بند ہے تو کیا ہوا اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے اس نے بڑا ایک عجیب سے ایکسپریشن بنا کہ کمنٹ دیا کہ یہ میرے لیے سن کے برابر ہے یہ گناہ ہے میرے لیے کہ میں اس وقت کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا یقین ہے کہ اگر میں قانون توڑوں گا تو میں بہت بڑا گناہ کر دوں گا اور وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہاں پر ایمان نہیں تھا وہاں پر دین نہیں تھا لیکن اس شخص کا کریکٹر کا لیول یہ تھا کہ جو اس کا نہیں ہے اس نے غلطی نہیں کی قطعی غلطی نہیں کی حضور والا اسی طرح آپ دیکھئے گا بڑی دنیا آپ کو ملے گی جن کی عمر کوئی چالیس پنتالیس پچاس سال ہے وہ آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ فرحان بھائی قاسم صاحب اپنا بھائی ہمارے ریحان بھائی یہ ہمارا سی وی آپ ریفرنس دے دیجئے ہم کہتے ہیں جی آپ کی عمر پچاس سال ہے آپ نے کیا کیا ہم جی کام کرتے رہے آپ کا ریفرنس کوئی نہیں بنا حضور والا لوگ چالیس پچاس سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود کریڈیبلیٹی کو نہیں کماتے اور گورا کہتا ہے کہ اگر آپ نے کام کیا اور آپ نے ٹرسٹ وردینیس نہیں کمائی آپ نے اعتماد نہیں کمائیا آپ نے یہ یقین نہیں کمائیا کہ میں نے کام سیکھا ہنر میرے پاس ہے لیکن چند لوگ میرے پہ اعتماد بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کی ناکامی ہے یعنی ٹرسٹ بینک کا نہ ہونا پیسوں کا بینک تو ہوتا ہے ٹرسٹ بینک کا نہ ہونا کہ لوگ آپ پہ ریلائی نہیں کرتے لوگ آپ کی بات کو سچا نہیں سمجھتے یہ آپ کی اصل ناکامی ہے آپ ہمارے لاہور شہر میں چلے جائیے اندرون شہر میں جائیے سارا بزنس چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر ہو رہا ہے اس پرچی پر کروڑوں کا حساب لکھا ہوتا ہے وہ پرچی چلی جاتی ہے پرچی پر مال ملتا ہے لیکن اس کے کاروبار ترقی کام اور کامیابی کامرانی پیسے سے نہیں ہوتی کاروبار میں کامیابی جنسی ہے ویار سے ہوتی ہے ویار ٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں تو پھر آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں اگر آپ پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر آپ کامیابی زیادہ ہوتے ہیں آپ کسی کو دیکھ لیجئے بڑے بڑے قابل لوگ آپ کو ہر فیلڈ پہ ملیں گے لیکن ان پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے جب ٹرسٹ لوگ نہیں کرتے تو ان کی ترقی رک جاتی ہے اور وہ عام سے لوگ جن پہ لوگ اعتماد کرنے لگ پڑتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں آپ کی ہر بات پہ مجھے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو مبوس ہوئے چالیس برس کی عمر میں مگر زمانہ یہ تیمی میں صحیح لوگ انہیں کیا کہتے تھے صادق اور امین پہار پہ چڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے دشمن کی ایک فوج آ رہی ہے تو کیا میرا یقین کرو گے تو لوگوں نے آگے سے کیا کہا ہم آپ کو یقین کریں گے ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہیں سنا ہی نہیں کریڈیبلیٹی کیا ہے بلکل ہے ٹرسٹ کا لیول کیا ہے اس کے بعد وہ نبی پھر آپ نے نے اسے کہا نا مجھے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ یاد آئے کسی شخص کے منافق ہونے کی چار نشانی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے تو نفاق کی ایک علامت ہے اگر ساری پائی جائے تو پکا منافق ہے کیا ہے اگر بات کرے تو جھوٹ بولے امانت دی جائے تو خیانت کرے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور لڑائی جھگڑے پہ بات ہے تو گالی گلوچ کرے ساری معاملات کی باتیں ہیں نفاق کا تائے اس پہ نہیں ہو رہا کہ نماز نہیں پڑی روزہ نہیں دیا نفاق اس پہ تائے ہو رہا ہے منافق کہ معاملات کیسے ہیں اس کے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور ہمارے دیکھئے معاشرے میں اس کریکٹر کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ممبر کو کرنی چاہیے بات کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اجا شاہ صاحب آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے اس کے بعد میں اچھا آپ جی بتائیں نام کیا آپ کا اور کیا پوچھنا چاہ رہا ہے اسلام علیکم میں انام ایمان فاطمہ ہے میں تھرڈ یا بیڈی ایس کی سٹوڈنٹ ہوں ہم لوگ دیلی روٹین میں ٹرسٹ کو فالو ضرور کرتے ہیں ہمیں تب لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ہمپر لوگ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے بلٹا ہمارے ٹرسٹ کو توڑتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور دوسرا سال کی ہر انسان پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے کی نہیں یہ بڑا بڑا اچھا سوال ہے دیکھو بیٹا دو باتیں ایک تو یاد رکھو کہ ہم ٹرسٹ کرنا بھی سیکھتے ہیں ہم پیدائشی طور پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا نہیں آتا اور ہم اس پہ بھی ٹرسٹ کر لیتے ہیں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو آپ جب ٹرسٹ ٹوٹتا ہے آپ کا اعتماد خراب ہوتا ہے تو آپ لرن کرتے ہیں آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں کہ اگر یہ انداز ہو یا یہ اتوار ہوں یا فرہ نے جیسے حدیث سنائی کہ اگر کوئی بولے اور جھوٹ ہی بولے اور اگر معاملہ کرے تو ٹھیک نہ کرے اور بات بات پہ لڑنے کو تیار ہو جائے اور امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے یہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے ٹرسٹ کر کے سو آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام کی ٹرسٹ کرنے والی غلطی ہیں وہ آپ کی لرننگ میں کنورڈ ہوتی ہیں اور آئندہ زندگی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے اب دو باتیں دنیا میں کچھ لوگ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ ٹوٹنے کے بعد ٹرسٹ کرنا ہی چھوڑ جاتے ہیں پھر اکیلے ہو جاتے ہیں بدلنا چاہیے نا دنیا میں سے بے شمار ہیں دوسری وہ قسم ہے جو لرن کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور آئندہ زندگی میں نئے اصول ذابطے بناتے ہیں اور ٹرسٹ کرنے کو ایک فن بنا لیتے ہیں کہ کرنا کس پہ ہے یہ یاد رکھنا حالات کچھ میں ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے یہ معاشرہ نظام سارے کا سارا سسٹم یہ ایک ٹرسٹ پہ ہی چل رہا ہے سو ٹرسٹ کیے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے اگر آپ سیکھ جائیں مردم شناسی سمجھ جائیں ان کا بڑا اچھا جملہ ہے آوازِ دوست مختار مسعود صاحب کا کہ اگر مردم شماری کی جائے تو یہ سولہ کروڑ ملیں گے اور اگر مردم شناسی کی جائے تو سولہ بھی نہیں ملیں گے کیا بات ہے بڑی خصورت بات آپ کے لئے آئیڈیوانک کا توفہ جس کا مطلب ہے ای قرآن آپ پڑھیں گی ذرا غور سے پڑھئے گا سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی اسی بات پر ہے لوگوں نے کیا رسپانس کیا دھوکہ دیا ان کے ساتھ غلط بیانی کی انہیں تکلیفیں دی تو بات یہی ہے کہ دھوکہ کس پہ کرنا ہے اعتماد کس پہ کرنا ہے اور اعتماد ہمیشہ اس پہ کریں جس کو وقت یہ ثابت کریں کہ اعتماد کے قابل ہے سو گوڈ لکھ کوئی اور سوال کرنا چاہے کاسی میری شاہ صاحب سے جی پلیز مائک ادھر دیجئے گا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ادھر 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 وہ پنک شرٹ اچھا ان سے بھی پوچھ لیں گے لیکن ان کا مجھے ہاتھ نظر آئے ہیں السلام علیکم شاہ صاحب میرے نام کیسے رہے ہیں اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹرسٹ کس طرح بڑھ کراہ رکھا جا سکتے ہیں قائم کیسے رکھا جا سکتے ہیں بہت اچھا سوال بیٹا دیکھو اگر وقتی کوئی فائدہ دیکھ رہا ہے نا بندہ تو وہ ٹرسٹ بنائے گا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا جب آپ لانگ رن دیکھ رہے ہیں دیکھو گورا آج کتابوں میں آپ نے کہتا ہے جی دنیا کا سمجھدار ترین انسان وہ ہے جو آپ آخیر کو دیکھ کے قدم اٹھاتے ہو اور ہماری تو پورا دین ہی ہے کہ آپ نے قدم اٹھانا ہے تو آخرت کو سوچنا ہے کہ اللہ نے میرا حساب لینا ہے میرے ہر معاملے کا پوچھ پر ضرور ہونی ہے سو ٹرسٹ اس کا قائم رہتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے دھوکہ اس کو دیا تو دراصل یہ سامنے والے کو دھوکہ نہیں ہے یہ دھوکہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں اور اگر میں نے فائدہ اس کا کیا جب آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ فائدہ میں اس کا کر رہا ہوں میرا اللہ میرا فائدہ ضرور کرے گا تو آپ کا ٹرسٹ قائم رہتا ہے یعنی میں پھر کہوں گا جس کا اللہ پر ٹرسٹ ہے اس کا دوسروں پہ بھی ٹرسٹ قائم رہتا ہے لیکن جو اللہ پہ ٹرسٹ اپنا قائم نہیں رکھتا اس کا دوسروں پہ ٹرسٹ پہ قائم نہیں رہتا کیا بات آپ کے لئے لیمن میکس کا توفہ جو کہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ انکل نے میری اجازت دنایا پلیز تھوڑا سا ایک انکل نے سوال کرنے کی وہ کی تھی جی ماذرت اس وقت میں آپ کو دیکھ نہیں پائی تھی جی کیا پوچھنا چاہیے السلام علیکم جی میرانا شبیر سندو ہے آپ ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں یہ میں ملکی لیبل کی بات کروں گا یہ ایلیکشن کا زمانہ آ رہا ہے پہلے ہم نے پیپر پارٹی نے لوٹا ہم ووٹ کے دیرے میں انہوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اب ہم پیس پر ٹرسٹ کریں پی ٹی آئی بھی جو آ رہی ہیں باقی جماعتوں کے لوگوں پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں آپ کی بات ہم سمجھ گیا گی چونکہ ہم غیر سیاسی چینل ہیں ہم نیوز چینل نہیں ہیں ملکی بات ہی ایڈ کرتے 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 ایک بات کہنا چاہوں گا مائک دے لیجئے گا وہ یہ کہ حضور ہم سیاست دانوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم خود کیوں نہیں ٹھیک ہوتے ہمیں خود کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے سارا انظام انہیں پہنی سارے وہ آپ آج جائیے باہر جا کے دو کلو امرود لے لیجئے رمضان میں لوگ آپ کو امرود غلد ڈال کے دے دیں گے یعنی ایک امرود والا بھی ڈنڈی مار رہا ہے حضور ہم ٹھیک ہوں گے اوپر بھی نظام ٹھیک ہوں گے سر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسی عوام ہوگی اس کو ویسے ہی حکمران بلے گا جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں طریقہ اس کا یہی ہے آپ کی بات میں بلکل ٹھیک ہے یہ دونوں طرح کے فلسفے ہیں ہمارے پاس ایک امانت ہے ووٹ ایک امانت ہے آپ نے اس کا بڑا صحیح تذکرہ کیا آپ نے دیکھ کر دینا ہے جس کو آپ اہل سمجھتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے اس پر اعتماد کیجئے آپ کا سوال بہت خوبصور ہے کون ہمارا اس قابل ہے جس کو ہم ووٹ دے سکے ہر انسان کا اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ ووٹ دیں اگر اس کے بعد آپ کی وہ اعتماد پورا نہیں اترتا تو اب اللہ کی بارگاہ میں شکوا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ووٹ دینے ہی نہ جائے بہت سے لوگ گھر سے نکلتے ہی نہیں ووٹ دینے کے لیے ووٹ دینے جانا چاہیے جس کو آپ سمجھتے ہیں بہتر اس کو ووٹ دینے چاہیے بلکہ سے ہم یہاں پہ بریک لے لیں گے اور قادری صاحب یہی بات میں نے بھی کہی تھی کہ آرام ایک دم سے بلائنٹ ٹرس نہ کریں ریحان بھائی یہ situation to situation vary کرتا ہے پہلی بات تو یہ دیکھیں بعض لوگ کاروباری کو ایسا اعتماد کر بیٹھتے ہیں دوخہ ہو کچھ نہیں بٹھتا بعض وقت زندگی کا معاملہ ہوتا ہے بعض وقت کوئی رائے آپ ایسی دیتے ہیں پورے اعتماد سے دیتے ہیں لیکن وہ سامنے والے کا نقصان ہو جاتا ہے سو آپ کو خوف خدا ایمان کو قائم رکھتے ہوئے یعنی آپ اعتماد بھی اللہ کے سامنے حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں کہ میرے رب میں نے اس پہ اپنی اکل کے مطابق پورا اعتماد کیا آگے بہتر تو نتیجہ دینے والا ہے بلکل صحیح گفتگو کا ہم آہتا ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہیں لیکن اس کو یہاں پہ اس وقت ختم کریں گے کیونکہ ایک بریک کا وقت ہے نور رمضان میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اگلا سیگمنٹ ہمارا نور بیان جہاں ہمارے تمام مقررین آج اپنے موضوع پہ اظہار خال کے لئے بلکل تیار ہیں نور رمضان نور رمضان ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ کبھی تو سز گمبت کا اجالہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سز گمبت کا اجالہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ عدب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے عدب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے عدب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے سنہری جانیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے سنہری جانیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے کسی دن تو جمالے روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے کسی دن تو جمالے روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم سب جائیں گے کرم کی جب جذر ہوگی مدینہ ہم سب جائیں گے پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجھا گر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجھا گر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو ریحان بھائی نے ریحان خاضری صاحب نے ایک بہت خوبصورت قیفیت کا ذکر کیا ہم سب بحثیت مسلمانی چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ دیکھیں ہم مکہ تل معظمہ جائیں ہم حرم پاک میں جائیں ہم دربار نبی پہ حاضری دیں تو سویہ سپریم جو ہے وہ آپ کی خواہش پوری کر رہا ہے اسے کہ نور رمضان کے دیکھنے والوں کو یہ موقع ملے گا کہ آپ نور رمضان ٹرانسپیشن میں کبھی بھی کال کر کے شامل ہو سکرین پہ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے جب آپ کال کر کے شو کا حصہ بنیں گے آپ سے تین سوال پوچھے جائیں گے ان میں سے کوئی سے دو کہ اگر آپ صحیح سوال دیں گے جواب بات دیں گے تو گھر بیٹھے آپ عمرے کی ٹکٹ جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے سو یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ نور رمضان ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں ہماری طرف سے سویہ سپریم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رب کعبہ کے حضور کعبت اللہ میں حاضری کی روزہ رسول پہ حاضری کی جو ایک صورتحال ہے وہ یہ ہے عمرے کی ٹکٹ جو کہ سویہ سپریم کی طرف سے دی جاری ہے سو سکرین پہ نظر آنے والے نمبر کو نوٹ کیجئے شو میں ٹرانسپیشن میں تھرو آؤٹ کسی بھی ٹائم پہ کال کر کے آپ حصہ بنیے کوئی سے تین سوالات کا جواب دیجئے اور نمبر میں ایک دفعہ خود بھی ذرا دیتی ہوں آپ کو 0321 اور 4239838 سو یہ نمبر ہے جس پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کال کیجئے شو کا حصہ بنیے اور عمرے کی ٹکٹ سویہ سپریم کی طرف سے گھر بیٹھے حاصل کیجئے اب جو سلسلہ ہے جس سیگمنٹ کا وہ نورے بیان ہے کہ کون سا مقرر آج کا بہترین مقرر ٹھہرا اور جو مقرر بہترین ہوگا وہ نہ صرف کوالیفائی کرے گا اگلے راؤنڈ کے لیے بلکہ گولڈن پرل کی بائیک ان کے حصے میں آئے گی دو رنر اپ ہوگا وہ آئیڈیوانک کا گفٹ ٹیمپر حاصل کرے گا لیمن میکس کا گفٹ ٹیمپر حاصل کرے گا تیسری پوزیشن پہ آنے والا اور کرشی کی گفٹ ٹیمپر لے کے جائیں گے جو چوتھے نمبر پہ آئیں گے سو ہم اپنے آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اس لئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق لکھا ہے وہاں والدین کا حق لکھا ہے اسی مناسبت سے موضوع ہے والدین کا رتبہ اور دین اسلام جس مقرر کو میں یہاں پہ دعوت ایک کلام دینے جاری ہوں گورنمنٹ ایم ایو کالیج لاہور سے ان کا تعلق ہے فرید احمد تشریف لائیے بہار کا موسم ہو ہر طرف رنگ و نور کی برسات ہو تو کھلنے والا پھول کتنا خوبصورت اور نکھرا نکھرا ہوگا نا صدر علی وقار لیکن اگر خضا ہو پت جھڑ کا موسم ہو تو وہی پھول زرد زرد ہوگا نہ خوشبو نہ نزاقت بلا تمثیل پھول بچہ موسم والدین آئیے آپ کو بارگاہ رسالت میں لیے چلتا ہوں حیات سرمدی کا یہ نغمہ پھوٹتا ہے کہ پروردگار کی خوشنودی ماں اور باپ کی خوشنودی میں پنہا ہے صدر علی وقار آج مجھے نہ تو اولاد کی نافرمانیاں بیان کرنی ہے نہ ہی اولڈ ہاؤسز کا ذکر کرنا ہے آج مجھے نئی نسل کو دین انقلاب کا پیغام سنانا ہے کہ آئیے اور سنیے کہ دین اسلام میں تو خالق کائنات کی تاعت کے بعد والدین کی تاعت کو دوسرا بڑا فرض قرار دیا ہے آئیے اور سنیے کہ ماں اور باپ کے چہرے کو محبت سے تکنے پر مقبول حج کے سواب کی نبیت سنائی ہے آئیے اور دیکھئے کہ دین اسلام میں تو ماں محبت کا گہرا سمندر باپ شفقت کی تھنڈی چھاؤں ماں پیار کی میٹھی پھوار باپ رحمت کی برسات ارے ماں باپ کا رتبہ دیکھنا ہے تو دیکھئے اللامہ اقبال دانائے راز کیسے بنتے ہیں دیکھئے شیف سادی نے کس درسگاہ سے زانوے تلمس تیہ کرتے ہوئے گلستان و بوستان تحریر کی دیکھئے محمد بن اسماعیل امام بخاری کے مرتبے پر کیسے فائز ہوئے دیکھئے شیخ عبدالقادر جلانی خواجہ مہین الدین چشتی اور داتا علی حجویری کہ جن کے والدین کریمین حسن اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز اور جن کی کوک سے زمانے کے کتب عبدال اور ولی جن لیتے ہیں آپ تمام کی سماتوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی دوسرے مقرر کو دعوت کلام یہاں پر دوں گی اور تشریف لائیں گی ہرا فیصل یونیورسٹی آف لاہور سے ان کا تعلق ہے والدین کا رتبہ کیا ہے کہا فساد جہاں اور کہا میں کم سنو نہ داؤ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے صدر علی وقار والدین ہی کی دم سے اس جہان کی رونکے ہیں انہی کی دعاؤں سے جنتیں ملتی ہیں والدین کا رتبہ دنیا کے ہر رتبے سے بلند ہے صدر علی وقار میرے والدین ہی میری کلے کائنات ہیں میں اس دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہی کیوں نہ حاصل کروں لیکن ماں باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے والے لمحات میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں والدین کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کے سر سے یہ باغ ڈھل چکا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے مگر والدین کی دولت ایک دفعہ گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی میرے خدا میرے ماں باپ کو سکھی رکھنا ان کے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی رکھنا ایک پل بھی کبھی ان پہ رنجو غم نہ آئے نہ دن اداسی کا چھائے نہ شبے غم آئے فدا میں ان کے ہر ایک حکم پر ہو جاؤں کہ سر اپنا ماں کی گود میں رکھ کر سو جاؤں کہ سر اپنا ماں کی گود میں رکھ کر سو جاؤں صدر علی وقار اسلام نے والدین کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے لیکن ٹھیریے ٹھیریے کہ آج کل ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہی انہیں آنکھیں دکھاتا ہے جس نے بولنا سکھایا انہی کو چپ رہنا سکھاتا ہے جس نے لوریاں سنائی انہی کو تانے سناتا ہے مولانا عبدالسلام بیان کرتے ہیں کہ میں ایک راہ سے گزر رہا تھا دیکھتا کیا ہوں کہ بیٹا باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہا ہے دھکے دیتا ہوا جب وہ دروازے پر پہنچا تو باپ نے بیٹے سے کہا بس بیٹا بس کہ میں نے اپنے باپ کو بھی یہی تک چھوڑا تھا صدر علی وقار آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں اگر بزم دنیا میں ماں نہ ہوتی عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی ہزاروں کلیاں تبسم نہ پاتی یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ ماں جن کی مر جاتی ہے قسم خدا کی ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے میرے دوستو آؤ یہ وعدہ کریں کہ اپنے ماں باپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیں کہ اپنے والدین کا دامن خوشیوں سے بھر دیں شکریہ شکریہ اچھا چونکہ موضوع ایسا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہمارے کچھ مقررین کے والدین بھی ساتھ تشریف لائے میں تو کس کن کے والدین یہاں پر اس وقت حاضرین میں موجود آپ کے صدف رتیف آپ کے اور حراب کے یعنی دونوں بچیاں جو ہیں والدین ان کے ساتھ ہیں اور دونوں لڑکے جو ہیں اور انہیں سمجھا بھی بڑے ہو گئے ہیں اپنی والدہ سے ہمارا والدہ کہاں موجود ہے آئیے پلیز اپنی والدہ سے ہمارا تعرف کریں کہاں پر ہیں آئیں آپ کی والدہ کہاں ہیں ہم ان سے تھوڑا سا ملنا چاہیں گے السلام علیکم حیرہ نے ابھی جو موضوعات بیان کیے ہیں یہ زندگی میں بھی ان پر عمل پیرا ہے فرما بردار بیٹی ہے مائن تھوڑا سا قریب کر لیجئے اچھا تو یہ آپ خود اس کے ساتھ آئی ہیں یا اس نے آپ کو کہا ہے کہ ساتھ آئیں نہیں میں خود آئیں آپ خود آئیں تو جہاں جہاں اس کے مقابلے ہوتے ہیں آپ ساتھ جاتی ہیں نہیں آج پر ساتھ آنے کی کیا آپ کو خاص وجہ رہی ہیں بس شوٹ تھا آپ کو شوٹ تھا آپ کے خال میں کیا ایک اچھی اولاد کی خوبی ہے جو ہرہ میں پائی جاتی ہے اس نے تقریب میں کتنی باتیں بیان کی ہیں ہرہ میں یہ ہے کہ کبھی میرے آگے سے بولی نہیں ہے کبھی آپ کے آگے سے جواب نہیں دیا پلٹ کے صدف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ کے والدین میں سے بھی آپ کی بھی والدائی نہیں ہے والدائی میں تو آپ اپنے والد سے ہمیں تعریف کروائیے کہاں موجود ہیں آپ کے والد حاضرین میں جی مائک دیجئے گا صدف کو اور کہاں ہے والد آپ کے اچھا اسلام علیکم انکل جی والیکم اچھا انکل جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کی طرح سیدھے سادھے لباس میں دھوتی کرتہ پینے میں جی 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 اچھا واہ ماشاءاللہ اور بیٹی جو ہے اس کے ساتھ آئے ہیں تو انکل آپ نے روکا نہیں لوگ عمومن بیٹھیوں کو روکتے ہیں بس پڑھو لکھو بس ہم مشکل سے پڑھا رہے ہیں اس طرح کے مقابلوں میں کیا کرنے کے لیے جانا ہے پہلے تھے شوق بھی نہیں تھا گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اچھا ادھر جب دسمی کلاسے انہوں نے اچھا کی تے ادھر پا لہور میں آگئے آپ کی کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں آج اس نے بولا پہلی بار بہی ہمارے ساتھ چلو چلو بھی مہارے ساتھ چلتے ہیں ہمارے دیکھتے ہیں آپ کی بچی کی کار کردگی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے دعا کرتے ہیں بیٹی کے لیے بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں ہاں جی دعا کروں نہیں کرتے دعا بہت کرتے ہیں ہر والدین کرتے ہیں اس سے تلیم واس تتا گاؤں سے در شہر آئے تھے آپ ہی دعا نہیں کرنے تھے کس نے کرنے ہیں بلکل بلکل تو کیا خاص دعا ہے جو آپ اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں نماز پڑھی ہے میں نے ادھر بھی دعا کی یا باری طلعہ میری بچی کو کامیابی ساب کو کامیابی دے آمین ہاں بلکل صحیح بلکل صحیح سو صدف بہت خوشی بھی آپ کے والد سے مل کر اس لیے کہ آج جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ بہت اہم موضوع اسے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بیان کیا ہے ساتھ جوڑ کر اگر دنیا میں کسی ہستی کا بیان کیا ہے تو وہ والدین جن میں سے پھر درجے میں حدیث کے مطابق میں بتا چلتا ہے ماں کا ردبہ تو کچھ آپ بات شیئر کرنا چاہیں اس رشتے کے حوالے سے منور رانہ صاحب کے میں دو اشاعر پیش کروں گا ماں باپ کا رشتہ ہے وہ تو ظاہر ہے ماں کا کردار بھی بہت بڑا اور باپ کا کردار بھی بڑا کلام میں پڑھ کر ہمیں سنائیں گے میں صرف تحت میں سناؤں گا اور ماں باپ کا رشتے میں باپ کا رشتے کے لئے کیونکہ ماں کے بارے میں زیادہ بولا گیا ہے باپ کا کردار بھی بہت ہوتا ہے اور اس طرح ماں کا کردار ہوتا ہے لیکن چونکہ بچوں کی اٹینشن زیادہ لگاؤ اور ماں کا پیار زہر ہے وہ انمول رشتہ ہوتا ہے منور آنہ صاحب کہتے ہیں اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت حصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے اور ایک اور شیئر ہے یہ ایسا کرز ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا یہ ایسا کرز ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے یہ ماں والے ہیں اور سب ہی ماں والے ہیں ہم سب اس قیفیت کو سمجھتے ہیں کہ والدین بھلے سادہ ایسے ہو درویش ہو مسکین ہو لیکن ان کے اندر جو بادشاہی ہوتی ہے باپ ہے دن بھر کام کرتا ہے جوب کرتا ہے مزدوری کرتا ہے بچوں کو پالتا ہے باہر کے سارے کام تو باپ بھی کر رہا ہوتا ہے باپ کا بھی بڑا مکام ہے اس لئے تو اسے کہتے ہیں کہ ایک تناور درخت ہے بچوں کے اوپر ان کی شفقت جو ہے وہ یہی تو ہے کہ ساری سختیاں اپنے اوپر جیل کر ان کے لئے تھنڈی چھاؤں جو ہے وہ میں اثر کرتا ہے سب بریک کے لئے رکھیں گے یہاں پہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے والدین کا رتبہ اور دین اسلام اور آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں نورے بیان ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ نورے رمضان کے سب دیکھنے والے کہیں ملک کے کسی حصے میں آپ موجود ہیں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہماری حصہ ہے اس نمبر پہ آپ کال کر کے ہماری ٹانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں تین آسان سوال آپ سے پوچھے جائیں گے دو کا صحیح جواب دیں گے تو سویہ سپریم کی طرف سے عمرے کی گھر بیٹھے ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی سو آپ گھر بیٹھے یہ موقع اور سعادت حاصل کر سکتے ہیں بریک کے لئے رکھوں گی اور دوبارہ آپ کو دیکھنے کی مند قصر